بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودری بکا اگر آپ کوئی بھی ویزا لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ویزا ہے پہلے سے بھی یا آپ عمرہ پر جانا چاہ رہے ہیں یا ویزر پر جانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ بہت سے میرے پرتیسی بھائی اپنی فیملیز ویزر پر بلواتے ہیں جنہیں بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے زیادہ تر تو بیوی بچے بلواتے ہیں ہاں میرے ایک دوست ہے جاننے والا اس نے اپنی والدہ کو بھی ساتھ میں بلوائیا بہت اچھا اقدام ہے برحال جی اگر پاکستان میں کچھ خواتین مرد حضرات کچھ ماں بہنیں عمرہ پر جا رہی ہیں جو آنے والے وقت میں سوچ رہے ہیں یا وہ جو نیو سعودری بیوی بکا ویزا ہی کیوں نہیں لے رکھے ہیں یا وہ میرے بھائی جن کے پاس پہلے سے سعودری بیوی بکا ویزا ہے ہاں بھائی تیرہ میسج آگیا مجھ کو اچھا مجھے کل سے کچھ میسج آ رہے ہیں وارس اپ نمبر مختری ویڈیوز میں دکھاتا رہتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیتا ہوں کہ بھائی ابھی فیس نہیں لگ رہی ہے یہ بھائی ابھی مجھے بھو رہے تھے یعنی کہ یہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ تو بات نہیں ہے چلو آپ کو شورت سا بتاتا چلوں کہ جو بھائی سعودری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ریال سینڈ کرتے ہیں پاکستان میں تو بھائی انجاز بینک سے فیس نہیں لگ رہی ہے جیسا کہ آپ وہاں سے اگر ایک ہزار ریال بھی سینڈ کریں گے تو آپ کے سترہ ریال یا پچیس ریال یا تیس ریال وہ کار لیتے ہیں اکثر تو وہ فیس نہیں کاٹ رہے ہیں یہ مجھے بتا رہے تھے ابھی اس کے مطلق کچھ میں بولتا ہوں آٹھ دس قسم کے آٹھ دس مجھے کمنٹ آئے ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر فائدہ والی بات ہے نا چند ہزار روپہ سے بچیں گے بہرحال جی اس نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں نیوز یہ ہے جی کہ کوئی بھی ایسا بندہ سعودیو پہ جو ویزا لے رہا ہے وہ بھائی پہلے سکتییں معاملات مبندییں وغیرہ ہوتی ہیں جیسا کہ اپنے ویزا بائے کرنا یہی بہت بڑی ٹینشن ہے اگر بات سیری کر دوں میں مثال کا طور پر اپنے ویزا ڈھونڈنا کیسے اگر ہاں کسی بھائی دوستہ خباب سے میں آپ کو پھر اس ویڈیو میں بتا دوں بھائی ویزا اس سے لیجئے گا جس بندے کو آپ جانتے ہیں جو آپ کے قابل اعتماد ہے آپ کا دوست بھائی خباب کو رشتہ دار سعودیو ویٹھا ہوئے اس کو بول دیں یا کوئی ایجنٹ آپ کے قابل اعتماد بندہ ہے آن لینڈ ویزے مت پرچیز کریں یہ فراد ہوتا ہے زیادہ تار فراد ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا بارال جی آپ نے پہلے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے ویزا بعد میں ویزا بھائی آ گیا ہے وقالہ بن گیا ہے میرے نام سے آ گیا ہے میں نے پاسپورٹ بنوایا ہے بھائی ویزا لگنے بیجا ہوا ہے بھائی ابھی اتنے سال اتنے مہینے ہو گئے ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے جیسا کہ حال ہی میں میرا دوست خود کا یقین ماری ہے چار مہینے ہو گئے ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے یہ اتنے بھائی معاملات ہوتے ہیں انسان میں بولتا ہوں وہ لاکھوں روپیہ تو لگتے ہی لگتے ہیں ساتھ میں انسان زلیل بھی بہت ہوتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ ایک گلتی آپ کی ہوئی تو بھائی آپ کو سعودی ائرپورٹ سے واپس بھیجیں گے ٹھیک ہے جی اچھا گلتی کے سن لیں نمبر ایک بھائی آپ کو کلیر کر دوں میں کہ آپ نے اپنا اگر آپ سعودی ائرپورٹ میں پہلے رہ چکے ہیں چاہے آپ خروج کی صورت میں آئے ہیں پاکستان چاہے آپ چھوٹی آئے ہوئے ہیں اپنے پاس جو وہاں کا آپ کی صحتی اور توقعنا والی ایپ ہے وہ ایکٹیو ہونے چاہیے پاکستان میں بھی ایکٹیو رہتی چلتی ہے بلکہ اس کی اپنے سکنی شورل لے لینی چاہیے آپ کو جہاں پر اپنے ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور اگر ہو سکے تو ہیلتھ سیٹیفکیٹ کہیں سے بھی نکلوا کر بھی اس کا اپنے پاس رکھ لیں وہ بیسٹ ہے بھائی آپ سے کہیں بھی پوچھا جا سکتا ہے نمبر دو تمام میرے اس زمرے میں ورک ویزا والے چھوٹی والے جو بھائی آئے ہوئے ہیں دوبارہ یعنی کہ مثال کا دو چار ماہ چھوٹی ہے اور واپس جا رہا ہوں میں بھی بھائی آپ اس زمرے میں نہیں آئیں گے آپ جائیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا نو ٹینشن ٹھیک ہے جو خروج لگوا کر رہے نیو ویزا لے کر جا رہے ہیں وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے عمرہ والے بھی اسی زمرے میں آئیں گے ورک ویزا والے بھی اسی زمرے میں آئیں گے اور فیملی ویزا والے بھی اسی زمرے میں آئیں گے چاہے آپ تین ماہ کا لے کر جا رہے ہیں چاہے آپ ایک سال کا لے کر جا رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی ویزا سعودی ریبیا کا لینے سے پہلے ابھی آپ کو مثال کا طور پر جیسے کہ کوئی ڈٹیل بتا چکا وہ میں پھر پھر رپیٹ کر رہا ہوں میں چاہے آپ عمرہ پر ہی کیوں نہیں جا رہے ہیں چاہے پندرہ دن کا عمرہ کیوں نہیں کرنے جا رہے ہیں یار آپ نے بھائی پاسپورٹ تو آپ کے پاس لازم ہوگا داری سے بات ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کا پوریو کا ہیلتھ سیٹیفکیٹ بھی ہونا لازم ہے جی پوریو کا ہیلتھ سیٹیفکیٹ ہر بندے کے لیے لازم ہے چاہے ورک ویزا چاہے عمرہ ویزا چاہے وزر ویزا کوئی بھی ہے جی ابھی یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں میں وہاں سعودی ریویا ائرپورٹ کے اوپر ہی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پوریو کا ہیلتھ سیٹیفکیٹ اپنا چیک کروا دی اور بقائدہ آن لین ہونا چاہیے آپ نے جس کسی بھائی اپنے شہر کہیں بھی باکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے شہر میں کہیں بھی چلے جائیں جو یہ کرونا ویکسین کے سیٹیفکیٹ بناتے تھے ان کے پاس چلے جائیں ان کو بولنے کہ میں جو پوریو کا اپنا جو سیٹیفکیٹ چاہیے ہیلتھ سیٹیفکیٹ پوریو کا کہ میں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو وہ آپ کو ریکارڈ نکالیں گے ریکارڈ نکال کر آپ کو بھائی آپ کا ہیلتھ سیٹیفکیٹ نکال کر دے دیں گے اتنا زیادہ کوئی لمبا چورہ مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کاغذہ ایک پیپر ہے آپ نے کاغذہ پوری کرنی ہے اپنا پاس لازم رکھئے گا آپ کو سعودی ریبیہ ائرپورٹ کے اوپر کہیں بھی پوچھا جا سکتا ہے ورنہ بھائی وہاں سے آپ کو واپس سیاں نہیں کہ واپسی بھیج دی جائے گا اور اس صورت میں آپ دوبارہ سے ڈیپورٹ کے زمرے میں آجے گے